صالحین اقبال اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو ہاں تو اللہ کی اطاعت تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے تو رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کہلائے گی رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے دوسرا جملہ ہے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو نہیں یہ نہیں لکھا قرآن میں قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اتباہ میں آ جائیں کیونکہ محبت کرنے کا طریقہ انسان کو آتا ہی نہیں ہے اگر رسول اللہ سے محبت کرنے کے تم قابل ہوتے تو وہ تو اللہ کی محبت کے برابر ہے اس قابل ہو کہاں تم یہ محبت کرو کہ ایک تو یہ ذکر فکر ہے نا یہ لطیفہ کا ذکر ہے اور یہ ہے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں خاص روحیں جو اُس نے بنائی ہیں تو اُن کے لئے جو لطائف وہ رکھتا ہے کیا کرتا ہے وہ کہ اُن کے قلب کو دنیا میں آنے سے پہلے مقامِ محبت میں رکھ دے گا کہ محبت کا زیرِ اثر یہ رہے دل جیسے حضور پاکﷺ کے قلبِ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ستر ہزار سال مقامِ محبت میں رکھا تھا زمین پر آنے سے پہلے مقامِ محبت میں تو آپ کو بھی تو پھر محبت کرنے کے لئے وہیں پہنچنا پڑے گا نا مقامِ محبت میں بھئی آپﷺ کے قلب کو ستر ہزار سال ستر ہزار سال کیوں؟ کیونکہ وہ جو طفلِ نوری اُس کا سائیکل ستر ہزار سال کا ہے ستر ہزار سال کے بعد ہی نکلتا ہے وہ سائیکل سے تو ستر ہزار سال وہاں پر رکھا تو آپ کتنا ہوگا؟ آپ کے کتنا رکھا جائے گا جتنا مستقل ذکر آپ کی قلب کا ہوگا اُس کے حساب سے آپ کی قلب کو مقامِ محبت میں رکھا جائے گا اگر کوئی مرشد آپ کا کم سے کم غوث پاک کے لیول کا ہوا تو اِس سے نیچے نیچے والوں کو نہیں پتا اُن کو صرف ذکرِ قلب کا ہی پتا ہے اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہے نور بنتا رہے گا یہ محبت تھوڑی نورانیت ہے محبت کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سیل لگائی ہے کیا کہا ہے لَن تَنَعْلُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَا اب یہاں پر اللہ تعالی نے تمام اچھائیوں کی ایک وزیرِ اعظم اچھائی بنا دی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مَعْرَاجُ الْحَسَنَاتِ اور اُس کو عربی زبان میں کہتے ہیں بِر سمجھے یعنی کوئی نیکی کوئی اچھا عمل اِس کے مقابلے کا ہو نہیں سکتا اور یہ ایسا عمل ہے کہ اِس عمل کے کرنے کے بعد آپ رب کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں جس عمل کے بعد آپ رب کی خوشنودی حاصل کر لیں اُس عمل کو بِر کہتا ہے وہ مقامِ بِر اِسی سے نکلے ہیں ابرار، بِر والے اِسی سے نکلے ہیں ابرار، بِر والے تو بِر کا درحقیقت معنی کیا ہوا کے رب کی خوشنودی رب کو رازی کر لینا اُس کی خوشنودی حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن تَنَعَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ تم بِر کو اُس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اُس کے لئے وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اب یہ محبت کا امتحان ہے جس جس سے محبت ہے اُن سب کو لائن میں کھڑا کر کے اللہ قربانی بانتا ہے کیسے؟ یہ سب دے دو جس سے زیادہ محبت ہوگی اُس کی خاطر باقی سب کو قربان کر دوگے تم اِس سے محبت ثابت ہوگی اللہ کی نظر میں آپ کی نظر میں پیمانہ کیا ہے اللہ کو کوئی غرض نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو اُس محراج کو پہنچنا چاہتے ہو کہ جہاں پر رب راضی ہو جائے ابتدائی راضی نامہ سرکار نے جو اُس کی تشریف فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ذکرِ قلب جاری ہونے کے بعد جُسَّہ بھی نکل گیا ادایت والا ہی ہوا ہے نا گمراہ نہیں ہوگا اِس کی گارنٹی ہوئی ہے نا بیتو مومن بنا ہے اِس کی گارنٹی ہوئی ہے نا بیتو اب اگر تجھے رب کی محبت چاہیئے تو اُس کے لئے پھر یہ امتحان سے گزرنا پڑتا اُس کے لئے امتحان سے گزرنا پہلا امتحان کیا تھا پہلا امتحان یہ ہوا پندرہ سولہ سال کی عمر کا لڑکا اور سرکار گوھر شاہی کو ماننے لگا پھر ایک دن اُس کے والد کی بڑی بہن اُس کے گھر آئی اور وہ تھی وہابی اُس نے گھر میں دیکھی تصویر سیدنا گوھر شاہی کی لگی ہوئی ہے اُس نے لڑکے کے والد کو کہا کہ یہ تصویر یہاں سے ہٹا دو ورنہ میں گھر سے چلے جاؤں گے تو والد نے یہ کہا کہ یہ ہٹاو تصویر تو اب وہ پندرہ سولہ سال کے لڑکے نے یہ کہا کہ اگر یہ تصویر ہٹے گی تو یہ لڑکا بھی یہاں سے جائے گا تو اُنہوں نے کہا جاؤ دفعہ جاؤ تو اب وہ پندرہ سولہ سال کے لڑکا سرکار کی تصویر کو سینے سے لگائے گھر چھوڑ کے چلا گیا گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ امتحان تھا خود ہی کرم نوازی فرماتے ہیں پھر محبت مل گئی پھر کیا ہوا پھر اُس کے پندرہ سولہ سال بعد جب ہم یہاں آگئے ہیں اور یہاں آئے بھی کفی عرصہ گزر گیا تو ایک دن گھر والوں کی کول آئی کہ تمہارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے اگلی سانس کا آخری مرتبہ اگر چہرہ دیکھنا ہے تو آ جاؤ آخری دفعہ چہرہ دیکھنا ہے آ جاؤ میں نے سرکار کی بارگاہ میں فون کیا کہ یہ یہ معاملہ ہے یہ سرکار کا کرم تھا نا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سرکار کی اجازت لیتے تھے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی کوئی بھی کام کرے بغیر بتائے اور چلا بھی جائے تو پھر اُس سے پتہ چلتا ہے کہ اِس کا تعلق مرشید سے تھا نہیں منافقت کرتا تھا یہ تو سرکار کی بارگاہ میں ارز کیا کہ والد صاحب تیاری پکڑ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں مل لوں جا کے تو فرمایا کہ تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو میں نے ارز کیا کہ آپ کی ذات سے جو محبت ہے اُس کا موازنت ہوئی نہیں سکتا فرمایا کہ اگر اُن کا وقت آگیا ہے تو وہ مری جائیں گے تمہارے جانے سرک جائیں گے کیا؟ تم چھوڑو باپ کو میرے پاس آجاؤ اور اپنے پاس بلایا اور پھر جب اپنے پاس بلایا تو میں اور امجد ساتھ ہی تھے سرکار اُس وقت امریکہ میں تھے اور نارس ڈکوٹا میں تھے تو ہم سرکار کو ملنے کے لئے یعنی ورجینیا اُترے ورجینیا سے گاڑی بیٹھ کے وہاں گئے تو وہاں ہائی ویو کے اوپر ہماری گاڑی یہاں سے جا رہی ہے سرکار کی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے ہائی ویو پہ کہاں نظر آتا ہے؟ اتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے ہائی وی پہ کہاں نظر آتا ہے؟ اب اُس سرکار کی گاڑی سامنے سے اُس طرف آ رہی ہے ہماری گاڑی یہاں سے جا رہی ہے سرکار جو ہے چلتی گاڑی میں سے اشارہ کرتے ہیں وہاں لگاؤ میں آ رہا ہوں تو ہم نے ہارٹ شلڈر پہ گاڑی کھڑی کر دی اور انظر کرتے ہیں، یوں موڑ کے سرکار ہائی وی پہ سے اور آئے ابھی بھی آنکھوں میں وہ منظر ہے سرکار کی گاڑی آگے ہمارے آگے کھڑی ہوئی ہم لوگ گاڑی سے نکل کے سرکار کی طرف بھاگے سرکار دروازہ کھول کے آ رہے ہیں اور ہم بھاگے سرکار کی قدموں میں اس سے پہلے کہ قدموں کو ہاتھ پہنچتے ہمارے سرکار نے کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا اور فرمایا استاد آج نہیں، آج تو گلے سے لگنا ہے اور گاڑی سے نکلتے ہوئے فرمایا دیکھو ہمارے شہزادے آگئے ہیں دیکھو ہمارے شہزادے آگئے ہیں اور پھر آگے پڑے اور گلے لگایا اور پھر مجھے فرمایا کہ آج سے قلب کی نسبت ختم آج سے روح کی نسبت ہے آج سے روح کی نسبت ہے اب یہ جو روح کی نسبت ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے حضور پاک کی امت میں ایک بندہ قلب کی نسبت والا تھا ایک بندہ روح کی نسبت والا تھا بس؟ جو قلب کی نسبت والا تھا اُس کا نام تھا مولا علی جو روح کی نسبت والا تھا اُس کا نام تھا عویس کرنی جو روح کی نسبت تھی اب یہ قلب کے لئے قلب کی نسبت کو دوام دینے کے لئے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَا یہ اِس سے گزرنا پڑتا ہے روح کی نسبت کے لئے تو بتانی کیا کہ آگے اور کیا کرنا پڑے گا ہر آدمی کے لئے مختلف ہے تو محبت اللہ کی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی آج تو جب آپ کے جی چاہتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ کو خود بھی پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے محبت کوئی ایسے آسانی سے ہو جاتی ہے محبت تو وہ ہوتی ہے جو وہ عطا کرتا ہے کیسے عطا کرتا ہے جب یہ امتحان میں کامیاب ہوئے آپ تو آپ کے قلب کے کسی ایک مخلوق کو آپ کے قلب کی سب کے لطیفہِ قلب کو تو مقامِ محبت میں نہیں رکھتا نا وہ سب کے تو نہیں رکھتا نا تو پھر اب تمہارے اگر رکھے گا تو کدھر رکھے گا یا تو مولا علی کے سینے میں رکھا جائے گا ابھی امت کی بات ہو رہی ہے یا تو مولا علی کے سینے میں تمہاری مخلوق کو رکھا جائے گا وہ باطنی سکول کہلاتا ہے یا حضور پاک اپنے سینے میں رکھیں گے تمہاری مخلوق کو کیونکہ حضور کا قلب جو ہے وہ تو وہاں پر رہ کے آ چکا ہے نا مقامِ محبت میں کیوں بھی؟ اچھا اب اگر تجھے محبت دینی ہوگی تو تیرے قلب کو ادھر تنیر جائیں گے نا سرکار تیرے قلب کو اپنے سینے میں رکھیں گے پھر محبت عطا ہوگی پھر محبت عطا ہو جائے گی A TV bringing light love bringing light, love, and peace in your life A TV Training A TV